اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو سونیا از کچن آج سونیا از کچن میں بننے جا رہا ہے سو بیماریوں کا ایک علاج یعنی کہ جس کو ہیئر فال کا پرابلم ہے ڈینڈرف کا پرابلم ہے جوہوں کا پرابلم ہے ہیئر بہت بریق ہے اس کا پرابلم ہے اور ڈیمج بہت زیادہ ہوئے ہیں ہیئرز ویک ہیں بہت زیادہ ہیئر کی گروت نہیں ہے ہیئرز میں شائن نہیں ہے جن جن کو یہ سارے پرابلمز ہیں وہ یہ ویڈیو چھوڑ کر بلکل نہیں جائیں گے اینڈ تک یہ ویڈیو لازمی دیکھیں کیونکہ اس میں آج ہم ایک میجیکل آئل بنانے جا رہے ہیں جس کی بینیفٹس یہ ہیں جن کے سر میں جھوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گی بالوں میں شائن آ جائے گی بالوں میں تھکنس آنا سٹارٹ ہو جائے گی بالوں کی گروتھ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی بالوں کا نیچرل کلر آپ کا انہینس ہونا شروع ہو جائے گا اور بہت زیادہ بہت زیادہ بہت انگینت اس کے فائدے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو اند تک ضرور دیکھیں گا اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو یہ پلیس میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں بھی مجھے ضرور بتائیے گا اس کے اندر دو انگریڈیٹس ہیں صرف ایک ہے پیاز جو نارمل گھر میں پیاز ہوتا ہے اور دوسرا ہے کوکونٹ آئل ٹھیک ہے دو سادے سے انگریڈیٹس ہیں آئل یہ جو ہوتا ہے نا پیازوں کا آئل اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ اگر آپ اس کے بارے میں ریسرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا اور جو کوکونٹ آئل ہے یہ ہم صرف اس لیے اس میں ایڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ کے بالوں کی ڈیپ کنڈیشننگ ہو سکے بالوں کی گروتھ پڑ سکے نرش کر سکے اور آپ کے بالوں میں پیازوں کی وجہ سے ڈینڈرف نہ بن سکے ٹھیک ہے اور کوکونٹ آئل آپ کے بالوں کو سفید ہونے سے بچاتا ہے ٹھیک ہے اور جس کے بال سفید ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں ان کو واپس نیچرل کلر میں لے کے آتا ہے ٹورا پیکج ہے یہ اینڈ تک ویڈیو لازمی دیکھتے گا جن کے بالوں میں فزنس آ جاتی ہے ایسے جھاڑو بن جاتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے اس کے لیے ہمیں ایک پیاز چاہیے صرف اس کو آپ چھیلیں اور چھیلنے کے بعد کردو کش کر لیں اور پانی اس کا آپ الیدہ کر لیں تین چمچ اگر آپ کے پاس پیازوں کا پانی ہے تو اندر آپ نے تین ہی چمچ کوکونٹ آئل ڈالنا ہے اور اس کو مکس کر لیں سارا پروسیجر اس ویڈیو میں ہے جس طریقے سے میں نے یہ آئل بنایا ہے سیم اسی طریقے سے جب آپ نے لگانا ہے فریش آئل بنائیں ویک میں ٹو ٹائمز یوز کریں پوری رات بھی لگا کے آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ نے صبح لگایا ہے تو شام میں شاور لے سکتے ہیں اس کے بے تہاشا فائدے ہیں اور کوئی بھی اگر آپ ہوم ریمیڈی دیسی ٹوٹ کا یوز کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ تھوڑا آہستہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے ریزلٹس لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں ایک دو بار تین بار چار بار آپ لگائیں گے تو ریزلٹ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے اور فیڈ بیک میں آپ نے مجھے ضرور بتانے اس کا آپ کو کیا ریزلٹ ملے کیونکہ یہ خود میں یوز کر رہی ہوں ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ریزلٹ ہے ایکسیلنٹ سے اوپر بھی کوئی ورڈ ہوگا تو سوپرب ریزلٹ ہے اس کے عام اس کے یوز کرنے کے بعد کسی بھی عام شیمپو سے عام کنڈیشنر سے آپ بالوں کو واش کریں اور پورا ایک مہینہ آپ یوز کریں لائک ویک میں دو بار لگا کے پھر آپ ریزلٹ میرسا شیئر کی جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بالوں کا ہر قسم کا مسئلہ اس آئل سے ختم ہو جائے گا ہائیلی ریکمینڈڈ آئل ہے یہ کوکونٹ آئل میں ایڈ کر رہی ہوں سردیاں ہیں تو یہ جم گیا ہوئے جو اصل کوکونٹ آئل ہوگا وہ سردیوں میں اس شکل کا ہو جاتا ہے اس کو پھر آپ نے ڈبل بوائلر میتھڈ سے گرم کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ جتنا پیازوں کا پانی ہوگا اتنے ہی ٹی سپون آپ نے کوکونٹ آئل ڈالنا ہے میرے پاس اگر ٹری ٹی سپون یہ انین ووٹر تھا تو میں نے تین ہی چمچ اس کے اندر ایڈ کیا ہے کوکونٹ آئل سکیل پہ بھی آپ لگائیں بالوں پہ بھی لگائیں اور یہ ڈبل بوائلر میتھڈ سے آپ اس کو آئل اور پیازوں کے پانی کو مکس کریں یہ آپ نے تقریباً دس منٹ اس طرح آپ پکائیں گے اور اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اس طرح کی اور ریمیڈیز کے لیے نیکش میری ویڈیو آئے گی انشاءاللہ وائٹننگ سیرم پہ کے وائٹنم کلر اپنا کیسے کر سکتے ہیں بہت زبردست آئل ہے پرسنل ایکسپیرینس سے میں آپ کو بتا رہی ہوں میں خود یوز کر رہی ہوں ایکسیلنٹ 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 سے بھی اوپر اس کا ریزلٹ ہے جب آپ نے جب آپ نے آئل لگانا ہے یہ فریش بنائیں اور فریش لگائیں فریش چیز کا ایک اپنا ریزلٹ ہوتا ہے سٹور بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ ہی ریکمنڈ کروں گی کہ